اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا احسان ہے شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور توفیق عنایت فرمائی اپنا نام لینے کی اور کچھ وقت فارغ کرنے کی اور جو جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر حقیقی معلوم ہے تو عدا ہو نہیں سکتا لیکن بندے کو اپنی طرف سے اس کا اکنالجمنٹ اور اس کا احساس اور اپنی سی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ کچھ وقت ہم لوگ فارغ کر لیں اور دیکھیں کہ بھئی ہم اس مشغول زندگی میں جہاں پہ ہزارہ مسائل اور ہزارہ مشغولیت ہے اس میں اپنا جو اصل مقصد زندگی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور گناہوں سے بچنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں اور کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اور یہی اصل مقصد ہے جو کہا جاتا ہے بھئی آدمی اپنی اصلاح کرائے اصلاح کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے تو اصلاح ویسے تو ہر شعبہ دین میں ضروری ہے کہ عقائد کی اصلاح ہے عامال کی ہے معاملات معاشرت کی ہے لیکن جو سب سے بیسک اصلاح ہے اور جو بنیادی اصلاح ہے جس کے بغیر ہر چیز میں گربر ہو جاتی ہے وہ ہے اخلاق کی اصلاح اور جب اصلاحی تعلق اصلاح کا ذکر آتا ہے تو استلاحان اس سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اخلاق کی اصلاح کرائی جائے اور وہ اخلاق کیا ہیں وہ اچھے برے دونوں اخلاق ہیں اللہ کی محبت ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا ہے صدق ہے احسان ہے توازو ہے اور خراب جو خاصلتیں ہیں کہ غصہ ہے تکبر ہے دوسروں کو حقیل سمجھنا ہے لالچ ہے اور شہرت کی خواہش ہے اور اسی طرح سے حسد ہے لوگوں سے جھوٹ ہے زبان کی بیماریاں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے بچنا اور یہ دور کرنا اور اسی کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آدمی اس کی محنت کرے اور اپنے آپ کو متوجہ رکھے سب سے پہلے تو علم ہونا ضروری ہے پھر یہ کہ اس علم کے مطابق اپنے عامال کا جائزہ لیتے رہنا کہ بھئی یہ جو معاملات میں کر رہا ہوں زندگی کے صبح شام کے لوگوں سے معاملات ہیں اور گھر پر دفتر پر باہر گاڑی چلاتے ہوئے اور دیگر تجارتی معاملات ہیں اس میں کن کن اخلاق جو رضائل ہیں خراب اخلاق کا اظہار ہو رہا ہے اور کن کن اچھے اخلاقوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہی جائزہ لیتے رہنا ہے اور جہاں کمی محسوس ہوئی وہاں پر مشورہ کر کے اور اس کا علاج معلوم کرنا ہے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے عزرت بار بار فرماتے ہیں کہ بھئی شیخ کے پاس جانے اصلاحی تعلق مطلب ہی سمجھتے ہیں کہ معاملات ہوں گے اور کچھ تذبیحات بتا دی جائیں گی کچھ پڑھنے کو بتا دیا جائے گا یا کچھ ذکر کے طریقے خاص ہوں گے اس طریقے سے آدمی کرتا رہے اور سال اہا سال گزر جاتے ہیں کرتا ہے آدمی لیکن کوئی خاطرخواہ تبدیل ہی اس میں نہیں آتی اس کے اخلاق میں اس کے مزاج میں اس کے معاملات میں اور نعوذ باللہ اس سے نقصانی ہوتا ہے کہ دین اور بدنام ہوتا ہے کہتے ہیں وہ یہ داری والے ہیں فیب صفحہ اول کے نمازی ہیں تحجد گزار ہیں لیکن معاملات گربڑ ہیں بات کرتے ہیں تو تمیزی سے کرتے ہیں کسی کو جب جی چاہا زلیل کر دیا اور حقیق سمجھ لیا گربڑ کر دی غصہ کرتے ہیں کیا کیا تو یہ جب تک معاملات صحیح نہیں ہوتے تو ظاہری عبادات عقائد معاملات معاشرات صحیح نہیں ہوتی شہرت کے لیے شادی کی شادی میں کوئی ایسی سے تخریب کر دی کوئی ایسی چیز کر دی بلکہ عبادات حج زکاة ان سب میں کوئی ایسا ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اخلاص سے خلاف ہوتی ہے اور عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے اور اللہ بچائے اس وقت اس طرف توجہ نہیں ہے ظاہری عامال کی طرف بہت توجہ ہے عالم ہر شخص بننا چاہتا ہے حافظ ہر شخص بننا چاہتا ہے اور حج عمرہ اور جو بھی اچھے عامال ہیں وہ سب کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہی میرے اخلاف درست ہو جائیں صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری سنتوں پہ عمل کرنا تو الحمدللہ کسی حد تک ہے ہی ہے لیکن یہ جو باطنی سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ کے لئے محبت ہے خجو خضو ہے اپنے کو کسی سے بڑا نہیں سمجھنا اور اس طرح سے زندگی گزارنا ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ حضرت کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے عقبہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ظاہری ایسی امتیازی وہ نہیں تھی شان تھی اس وقت کہ لوگ پہچان سکے مدینہ والے کے حضور کونے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے اور کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ پڑھنے لگی اور حضرت ابو بکر نے سایہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کپڑے سے تب لوگ سمجھے کہ یہ نبی تو یہ ہیں تو کوئی ایسی شان نہیں تھی ان کی اور جب حضرت مکہ پہ داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ میں تو سر مبارک چھکا ہوا ہے اور اتہ جو کہا ہوا ہے کہ کجاوے سے لگ رہا ہے اور فتح مبین کا دن ہے فتح اللہ تعالی نے فتح دی اور الحضور کو شر بخشا اتی بڑی کہ حرم حضور کے لئے بعض وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناجائز حرام ہے اس کی اجازت دی بعض لوگوں کی قتل کی اجازت دی حرب شریف میں جو بھی آجائے اسے پناہ ہے تو یہ بات نہیں سنتیں کب اپنائیں گے ہم لوگوں تو اصل توجہ اس طرح کلنے کی ضرورت ہے کہ یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدا کرنا اور حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں سات درجہ لکھے ہیں سنت میں عمل کرنے کے ہم تو پہلے یا دوسرے پیٹکے میں ظاہری سنتوں پر اور باطنی سنتوں پر اور جو آگے کے درجات ہیں کہ وہ خواہشات وہ جذبات اور وہ حالات اور وہ مقامات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے ان کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہوئی اور سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کے ہم تو بہت دیندار ہیں وہ سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور یہی سب سے بڑی وہ ہے حضرت حیثن بسری اسے مفہومن روایت ہے کہ پہنے کے تیس بدری صحابیوں کو دیکھا جن کے لئے قرآن میں بشارت جنت کی اور سب کو اپنے اوپر منافق ہونے کا شبہ تھا کہ کئی ہم منافق تو نہیں ہیں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حزیفہ بن یمان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتائی تھی بار بار ان سے پوچھتے تھے کہ مجھے بتا دو کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں عشرہ مبشرہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی لیکن پھر بھی اپنے اوپر یہ گمان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت پاک صاحب ہیں ہم سے تو بڑا اچھا کوئی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر کیا کیوں مسئبت آگئی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوں کیا ہم ہی رہ گئے تھے اللہ پہ اعتراض اللہ کی مشیعت پہ اعتراض تو یہ سب دماغ کا خرناسیں یہ سب نکال لازو حضرت تھانوی فرماتے تھے بھئی ہماریاں تو پہلا قدم ہے اپنے آپ کو مٹھانا اور آخری قدم بھی یہی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہر ایک شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور حقیقتاً ہے بھی ایسی آدمی کو جو اپنی خبر ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے نماز روزہ ہج زکاة جو کر رہا ہوں اور جس کالٹی اور جس قیفیت میں کر رہا ہوں اصل میں ہے کیا کبھی کچھ خیال آ رہے ہیں کبھی کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں اور خشو خضو اور جو توچو اور جو اخلاص ہونا چاہیے جو طریقہ ہونا چاہیے اس کی ہوا بھی نہیں لگی تو اسی لئے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس طرف کرنے کی کہ بھئی اخلاق کی اصلاح ہو ونہ یہ زبانی کلامی باتیں تو باتیں بھرا ہوئیں کتابیں بھری ہوئیں بہت زیادہ بعض نصیحت کی باتیں بھی ہیں لیکن جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا کوشش نہیں ہوگی تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اور یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق جب تک نہ دیں آسان نہ کر دیں تو علم کے باوجود بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ذکر کر دی شیطان کی معلم الملائکہ یعنی فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا اور جب گمراہ ہوا تو بستیوں تک میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور توفیق انعائیت فرمائے کہ صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مصبوط کریں اور یہی اصل میں کام آئے گا یہ باقی ساری چیزیں نہ پیسہ نہ شہرت نہ بچے نہ گاڑی نہ بنگلہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے روز دیکھتے ہیں مر جاتا ہے آدمی لٹھے کے کفن میں دفنایا جاتا ہے کوئی جیب نہیں ہوتی اس میں وہ کوئی چیز ساتھ نہیں رکھی جاتی سب پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ حقیقت دماغ میں بیٹھ جائے کہ بھئی میں جاؤں گا میرے عامال جائیں گے میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ کام آئے گا بس تو اسی کے لئے ہمارے حضرت مولانا تقیس بنی صاحب کی جو موائز ہیں اور یہ خصوصی موائز ہیں جو رمضان المبارک میں کی جاتے ہیں آخری عشرے میں تو اس میں سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان فرمائے دین کا صحیح فہم پیدا ہو اور کہنے سننے میں برکت و تاثیر آیت فرمائے حضرت مولانا شہف علی تھانوی کا ملفوظ پڑھتے ہیں کہ ترق الوسائل اللہ تعالیٰ بے عدد انفاس الخلائق کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں جیسے لوگوں کی ساسوں کی مقدار یعنی جتی پاپولیشن جتی آبادی ہے بلکہ جو قیامت سے لے جو عزل سے لے کے قیامت تک رہے گی ان کی ساسیں اگر کاؤنٹ کی جائیں تعداد کی جائے اور ہر آدمی پندرہ سے بیس دفعہ ساس لیتا ہے ایک منٹ میں تو اس سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے طرح طرف پہنچنے کے طریقے اس کو محصور کر لینا کہ نہیں بھئی بس جو اصلاح میں لگے گا اور جو اس طریقے سے ذکر کرے گا یا جو تبلیغ میں لگے گا اور جو اس طریقے سے تبلیغ میں لگے گا کہ تین دن دے اور چالیس دن دے اور چلا دے اور کیا کرے بس وہی ہے اللہ کی طرف پہنچنے کا رستہ باقی سب ایسے ہی ہے یہ غلط ہے حضرت فرما رہے ہیں اتنے زیادہ طریقے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے یعنی قرآن کے بعد مستند ترین کتاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حدیث کی ارشادات کی کہ فاہشہ عورت بس اس وجہ سے اس کو نجات ملی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اور ہم کہتے ہیں کہ پھلاں پدتی ہے اور پھلاں جہنمی ہے اور پھلاں کون ہے اور پھلاں کون ہے سب کو جج کرنے بیٹھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرما رہے کہ اس نے ترس کھایا پیاسے کتے پر اور اس کی مقبرت ہو گئی اس وجہ سے اور جو انسان پر کھائے انسانیت کی خدمت کرے تو حضرت فرماتے ہیں جس طرح وصول کی ایک صورت یہ ہے کہ حرم میں نماز پڑھے ہو یہ بھی ایک صورت ہے کہ کسی عذر سے گھر میں نماز پڑھو اور حرم کو ترستے رہو ایک صاحب نے لکھا تھا حضرت حاجی صاحب کو کہ میں بیمار ہوں اور بیماری کی وجہ سے حرم میں حاضری نہیں ہو رہی اور میں مکہ میں رہتے ہیں رہنے کے باوجود بھی گھر میں نماز پڑھنا تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا یہ شخص ان کو معرفت نہیں ہے اصل میں تو اللہ کی حکم کی اتباع کرنا ہے پابندی کرنا ہے اب جس وقت انہوں نے ایسے ایک سرکمسٹینسز کر دیا ایسے حالات کر دیا کہ گھر میں نماز پڑھنا ہے ضروری تو اس وقت اسی حکم پر عمل کرنا اللہ کے حکم اسی کے برابر ہے کہ حرم میں نماز پڑھتے پڑے آدمی اور یہی سمجھنے کی بات ہے کہ جس وقت جس چیز کا جس وقت جس چیز کا حکم ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہو اس پہ عمل کرنے میں وہ عبادت ہے وہ فضیلت ہے اپنی خواہش اپنی طرف سے کوئی چیز تذبیس کر کے کہ نہیں بھئی میں تو یہ کروں گا اس طرح سے کروں گا اس میں کوئی چیز نہیں حضرت فرماتے ہیں بزرگوں کا یہ مقولہ عربی زباد میں مشہور ہے کہ ترق الوسول اللہ تعالیٰ بے عدی انفاس الخلائق اللہ جلہ شانہو تک پہنچنے کے طریقے اتی ہی ہیں جتے مخلوقات کے ساس یعنی جس طرح ہر انسان کا ساس الگ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بھی الگ ہیں ہر انسان کو ابتہی لگا بنا طریقہ بتا کوئی طریقہ بتانا مشکل ہے یعنی سب کو ایک ہی ڈنڈی سے ہاکنا سب کو ایک ہی چیز بتا دینا یہ مشکل ہے ایک چیز پہ وہ کرنا فرائضہ و واجبات ادا کرنا معاصی اور گناہوں سے اشتراب کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں لیکن اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی ذریعہ اللہ تک پہنچنے تک کی رضا تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ نسخیں تجویز کیے جاتے ہیں اس کے لیے کسی رہبر اور رہنما اور شیخ کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کے لیے مناسب طریقہ کون سا ہے اور یہی بڑی بات ہے اپنی مرضی چلانا اپنی خدرائی حضرت آنوے فرماتے ہیں رائی رائی جو ہوتی ہے بیج ہوتا ہے بہت چھوٹا سا مائنیوٹ کہ خدرائی تو رائی کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہی گربڑ کرتی ہے اور خدرائی ہم سب میں بھری ہوئی ہے اپنی مرضی سے نیک کام بھی کریں گے تو اپنی مرضی سے اور اسی سے سب گربڑ ہوتی ہے کسی سے مشورہ کرنا کی عادت ڈالنا اپنے کو چھوٹا سمجھنا سب سے بڑی تعلیم تو یہی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تکبر جو دل میں بھرا ہوا ہے دماغ میں کہ بھئی ہماری رائے ہیں ہم ہی سب سے اچھا فیصلہ کرتے ہیں ہم ہی سب سے اچھا جانتے ہیں تو یہ کریں گے اور پھر گربڑ ہوتی ہے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے شوق میں آکے حفظ کر لیا بس خود سے ایک ایسے صاحب کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا جنہوں نے بلا تجوید حفظ کیا یعنی بیسک غلطیاں ہیں وہ دی حروف کی آدائیگی میں مقارج میں اور حفظ کر لیا پورا قرآن ماشاءاللہ پورا حفظیں لیکن غلط طریقے سے کیوں بغیر مشورے کیا خدرائی کسی سے پوچھا نہیں چھوٹا نہیں بنا کسی کو استاد نہیں بنا حفظیں اب صحیح کرانا چاہتے ہیں صحیح نہیں ہوتا کیونکہ غلط یاد کیا پورا غلط یاد ہے وہ وہاں نماز پڑھاتے تھے سعودی عرب میں سارے لوگ غصہ ہوتے تھے کہتے تھے یہ تو غلط پڑھتے ہیں میں منع کیا گیا ان کو کہ آپ کو مناسب نہیں آپ صحیح کیجئے اور بعض لوگوں نے حفظ کر لیا اور پھر اس کا یاد رکھنا مشکل ہے شوق میں کر لیا پورا اور پھر اس پہ وعید ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے تو اس کے لیے تو بہت بڑی وعید ہے اب وہ ہے نہیں ماحول نہیں ہے بچوں کو زبردستی کرا دیتے ہیں اور ماحول پروائیڈ نہیں کرتے ٹی وی بھی ہے گانہ بھی ہے باجہ بھی ہے ہر چیز ہے اور بچے پہ ہے پٹائی ہو رہی ہے صبح شام اس کی کہ حفظ کرے حفظ کرے خدرائی خدرائی چل رہی ہے تو یہ ساری باتیں ان میں مشورے کی اور بھی باقی چیز ہیں دین کا کام کرنا ہے اور مشورہ نہیں کرنا کی چیز ہے بھائی ہم تو جا رہے ہیں تبلیغ میں جا رہے ہیں گھر پہ چاہے کچھ بھی ہو کہ آپ کون سی بابا پھیلی ہوئی ہے کون بیمار ہے کچھ ہے کسی کو ضرورت ہے نہیں ہمیں تو شوق ہے اپنا شوق پورا کرنے جا رہے ہیں تو یہ دین نہیں ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ شوق پورا کرنا ہے تو اسی لئے ضرورت ہے مشورہ کی اور سب سے بڑی تعلیم جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اپنے کو چھوٹا سمجھنا کسی اپنے کسی کو بڑا بنانا اور اس سے مشورہ کرنا حضرت مفتی شفی صاحب کہتے تھے کہ بھائی یہ تکبر دماغ سے نکالو یہ تکبر جو ہے نا یہ اسی نے شیطان کو وہ کیا ہے گمراہ کیا ہے یہ تکبر دماغ سے نکالو چھوٹے بنو اور جو بھی بڑا بنائے ہیں وہ پہلے چھوٹا ہی تھا اپنے اس نے کچھ چھوٹا سمجھا پھر اس نے کسی کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر رفتہ رفتہ وہ وہاں پہنچا اور ہم سب ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ بھرا ہوئے کی نہیں ہم تو سب سے اقل مند ہیں تو یہ ضروری چیز ہے کہ مشورہ کریں اسی لئے بنایا جاتا ہے شیخ مزیفے پوچھنے کے لیے نہیں ہمارے حضرت اس بات سے کافی وہ ہوتے کہ بھئی مزیفے خواب اور یہ ساری چیزیں تھوڑی ہیں اصل میں تو یہ بتاؤ جیتے جاکتے میں عمل کیا کرتے ہیں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی ہے ایک حضرت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ڈاکٹر عبدالعی رحمت اللہ علیہ عارف باللہ ان کے پاس ایک صاحب آتے تھے اسکارڈن لیڈر تھے اور بہت عرصے سے آتے تھے تو حضرت نے کہا بھئی کیوں آتے ہو ہمارے پاس ہر اتبار کو آ جاتے ہو تم موقع کرتے ہو مت آیا کر واقعہ بکہ رہے گئے تو حضرت منع کر رہے ہیں میرے شیخ مجھے منع کر رہے ہیں حضرت نے کہا کہ بھئی تم آ جاتے ہو تمہارے کی تمہیں کیا فائدہ ہوا اتنے دنوں سے تم آ رہے ہو ذرا تم کچھ اور کر لیتے تو وہ کہنے لگے اس وقت میں ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں پھر میں گھر گیا اور پھر میں سوچتا رہا پھر میں نے آ کے حضرت کو اگلے ہفتے جو حضرت کی مجلس ہوتی تھی اس سے پہلے جواب دیا کہ حضرت آپ نے جو مجھ سے یہ فرمایا تو میری تو آنکھیں کھل گئیں اب مجھے احساس ہوا کہ یہاں آنے میں مجھے کتہ فائدہ ہوا الحمدللہ نماز پہلے بھی میں پڑھتا تھا روزہ پہلے بھی رکھتا تھا اور بہت سے اچھے کام بھی کرتا تھا لیکن میرے اخلاق خراب تھے لوگوں سے بدتمیز والدین تک سے بدتمیزی سے بات کرتا تھا اور بات بات پہ جھگڑا کرتا تھا اور کیا کیا کرتا تھا یہ سارے لیکن جب سے آپ کے پاس آنا شروع ہوں تو کم از کم مجھے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ یہ خراب چیزیں انہیں دور کرنا ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں جب کوئی ان کو لکھتا تھا کہ بھئی حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کی کتابیں وائز سنے ہیں پڑھے ہیں تو حضرت پہلی چیز ان کو یہی فرماتے تھے کہ بھئی یہ سب پڑھنے سننے کے بعد تم میں تبدیلی کیا آئی تمہارے اخلاق میں تمہارے عمال میں کوئی چیز تبدیل ہوئی کہ نہیں تبدیل ہوئی وانا تو پھر ہماری لوگوں کو جیسا حال ہے سن لیتے ہیں بات کو ہاں ایک دن عمل کریں گے تو عمل کا دن پتہ نہیں کب آئے گا تو وہ دن آج ہی کا دن ہونا چاہیے تہیہ کر لینا چاہیے کہ بھئی آج ہی سے کریں گے اور جو کچھ بھی ہو بند پائے کا کریں گے اللہ سے مدد مانگئے کہ بھئی یا الہی آپ ہمارے لئے آسان کر دیجئے دین کا اصل فہم انعائد فرما دیجئے اور اس پہ عمل کی توفیق انعائد فرما دیجئے کیونکہ ان کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آدمی اس پہ کر سکے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر رمضان مبارک میں کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا مثلا بیماری کی وجہ سے یا خواتین کی طبعی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو کوئی نقصہ نہیں اس لیے کہ جب تم عام دنوں میں اس روزے کی قضاء کرو گے تو اس دن وہ سارے انمار و برکات حاصل ہوں گے جو رمضان مبارک کے انمار و برکات تھے کیونکہ ہم نے تم کو اس روزہ رکھنے سے معذور کر دیا تھا تو کیا اس کی وجہ سے ہم تم کو رمضان کی فضیلت اور رمضان کی برکات اور آثار سے محروم کر دیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اچھی امید نہ ہوئی بلکہ امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قضاء کے اندر وہی برکات اور وہی عجر و سواب عطا کریں گے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ سارا دین اتباع کے گرد گھومتا ہے یعنی جیسا کہا جا رہا ہے جیسے حالاتیں ویسے عمل کرنا ہے جیسے وہ کہیں ویسا کرو اپنی عقل مت چلاو چون کے بر میں خط ببندت بستباش چون کو شاید چابوکو برجستباش جب وہ پان کے ڈال دیں تو بنے پڑے رہو اور جب وہ کھول دیں تو خوب چلانے لگاؤ بس یہ رازی رزا بارازی برزا رہنا اور جیسے حالات ہیں اس میں خوش یعنی بغیر پریشان ہوئے ہوئے اور آدمی کام کرتا رہے اسی لئے اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو نہ تو ہے وہ ہجری اچھا نہ وہیسال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے لہٰذا جس حال کی اللہ تعالی نے توفیق دی ہے بس اس میں رازی رہو بس دو چیزیں اختیار کر لو ایک اتباع دوسرے تفویز آم آبر اور نواہی میں یعنی جو چیز کہی گئی ہیں اور جن چیزوں سے رکا گیا ہے ان میں تو اتباع ہو اور حالات میں تفویز ہو اللہ کی سبرت کرنی میں اللہ تعالی کی طرف سے جو عمر آ رہا ہے اس کی اتباع کریں جو چیز جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رکھیں اور دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں تفویز اختیار کریں تفویز کے معنی ہے اللہ تعالی کی حوالے کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا کہ جو کچھ انجام ہوگا وہ اللہ تعالی کی طرفی سے ہوگا اور خیر ہی ہوگا اگر یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں بس سمجھ لو کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قوی ہو گیا اور یہی تعلق قوی کرنے کے لئے بیٹھیں یہ تعلق قوی ہو جائے تو اتباع یعنی فالو کرنا اور جو رول ہے جو اس وقت کا حکم ہے اس کا اتباع اور تفویز یہ کہ اللہ کے سبروت کر دینا اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ جو بھی معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہوگی چاہے جتہ بھی ناگوار ہوں طبیعت کو بعض دفعہ ہوتا ہے بعض دفعہ حالات ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں بعض دفعہ مرضی کے خلاف ہوتے ہیں لیکن دونوں میں جو ہے وہ اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے وہ حاکم ہے حکیم بھی ہے اس کی مرضی وہ چاہے جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرے لیکن حکیم ہے حکیم ہونے کے ناتے جو کام بھی وہ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتا ہے دکھانا ہوتا ہے کہ تم بندے ہو تمہارے اختیار میں تھوڑی ہے جیسا ہے تمہاری ہم تو سمجھتے نا کہ ہم تو مطلق العنان ہیں ہم تو اپنے وقت کے فیرون ہیں ہماری مرضی کے مطابق سب ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالی دکھاتے ہیں تم تو محتاج ہو اس کی بھی محتاج ہو ذرا سے درد ہو جائے دوا کے محتاج ہو پینے ڈال چاہیے سر میں درد ہو جائے تو کوئی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کے محتاج ہو اور یہ دکھاتے رہتے ہیں اللہ تعالی اور اس پر ہی راضی رہنا ہے اور اس ملفوظ کے آخر میں فرمایا کہ عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھو اور حرم کو ترستے رہو یہ ترستنا بھی اللہ تعالی کو پسند ہے یعنی انسان کسی وجہ سے کوئی نیک عمل نہیں کر پاتا لیکن دل میں اس کے نا کرنے کی حسرت ہو رہی ہے کہ کاش میرے اندر ایسی طاقت ہوتی اور میں بھی یہ نیک کام کر لیتا یا میرے حالات ایسے ہوتے کہ میں اس میں اس فضیلت کو حاصل کر لیتا یہ حسرت بھی بعض اوقات انسان کو بہت بلندی تک پہشا دیتی ہے اور یہ ہے آج کل کہا جاتا ہے کہ بھئی احکام ہے کہ بھئی کوئی بیمار ہو کسی کو ایسی بیماری ہے جو لگنے والی بیماری ہے تو وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھیں لہے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو شوق ہیں صفیہ اول ہماری پچھلے دس سال سے نہیں نکلی ہم کیسے رکھ سکتے ہیں ہم تو ضرور جا کے پڑھیں گے چاہے کسی کو لگتا رہے کرونا لگے چاہے انفلوینزا لگے اور بیماری لگی ہمیں تو مسجد جانا ہے تو یہ نا یہ تو شوق پورا کرنا ہے یہ دین کی وہ نہیں فقہہ نے لکھ دیا ہے کہ جن حضرات کو کوئی ایسا مرض ہو جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو یا لوگ ڈرتے ہوں تو اس شخص کے لیے جانا ضرور کے لیے مسجد نہ جانا واجب ہے اس کو نہیں جانا چاہیے اس کو ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو خطرہ ہوگا لیکن یہ کون معلوم کریں ایک تو علم نہیں ہے اور علم ہے بھی یا کوئی بتائے بھی تو پھر اپنی خدرائی ہے اور شوق ہے اس کا کیا علاج تو اس کا علاج تو بہت مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دے اور یہ چیز کے اختباع بھی ہو اور تفعیز بھی ہو یہ ہمارے اندر پیدا کر دے اور یہ پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے جن حضرات نے محنت کر کے اور یہ چیز پیدا کر لی اپنے اندر وہی سے حاصل ہو سکتا ہے میرے پاس پیسے ہوں گے میرے پاس کوئی چیز ہوگا تو میں دوئے سکتا ہوں کسی اور کو اور جب ہے ہی نہیں میرے پاس تو میں کیسے دے سکتا ہوں تو آیا حاصل تو وہی سے ہوگی اور اسی کی طرف سے سب سے زیادہ کوتا ہی ہے ہر چیز کا احتمام ہے مٹھائی کھانی ہے تو سب سے اچھی جگہ کی کھانی ہے اور پنکشن کرنا ہے تو سب سے اچھا کپڑا خریدنا ہے تو سب سے اچھا اور کوشش ہے اس کے لیے کیا کیا کہاں سے مگا لوں دبائی سے آرڈر کر دوں اور فلان جگہ سے مگا لوں اور فلان جگہ کی یہ سب سے ہوئے ہیں بائیکیا سے لہب آئے ہیں کہ ہاں سے کرا لے کیا کیا کرا لے ڈیلیوری کرا لے لیکن اس کے لیے کوئی دل میں حل چل مجھتی کہ اپنا دین صحیح کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور جب گزر جائیں گے جب انتقال ہو جائے گا ان کا تو پھر سب کوئی اخبار چھپے گا اور مزامین ہوں گے اور سب حصرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وہ اتتے بڑے تھے تو اس سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور اسی طرف متوجہ کرنا ہے کہ بھئی اس وقت موجود ہیں مولاد عقیش مانی صاحب موجود ہیں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور فائدہ ویسے تو ہے کہ بھئی وعظ بھی ہے اور کتابیں بھی ہیں لیکن جو صحبت کی فضیلت ہے وہ تو کوئی اس کا کوئی رپلیسمنٹ ہی نہیں کہ بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے حالت ایمان میں ان کی صحبت میں اثر آگئی صحابی ہو گئے ان سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا پوری دنیا میں کوئی جاتا بڑی اولی ہو اور خلیفہ راشد ہو یا کون ہو جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لئے کہا جاتا ہے اور ان سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا تو اس طرف متوجہ اپنے آپ کو کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے تو بھی اللہ تعالی میرے لئے آسان فرما دے میں آپ کی دین کے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے دین کا صحیح فہم پیدا کرنے کے لئے جو کہا جاتا ہے کہ بزرگوں سے تعلق ہو تو میں کہاں سے ڈھونڈوں میرے لئے آسان کرتی مانگو انہی سے مانگو سمجھ میں نہیں آتا اور ہے سب میں ہمارے دماغوں میں بھارا ہوا ہے کہ ہم حضرت جنید بخدادی اور حضرت شبلی اور حضرت عبدالقادر جیلانی جب تک نہیں آئیں گے ہماری اصلاح کون کرے گا تو اللہ تعالی ملکی توفیق نایت فرمائے دعا کر لے اللہم صلاح علی حبیبکا محمد وعلا علی حبیبکا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکامید مجید اللہم بارک علی حبیبکا محمد وعلا علی حبیبکا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکامید مجید یا العالمین یا غیث المستقیزین یا ماد المستجرین یا خیو یا قیوم ہمیں تمام چھوٹے بڑے اگلے پشلے خفی علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے یا العالمین ہم کوئی تعویل نہیں کرتے کوئی عذر نہیں کرتے اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں یا العالمین معاف فرما دیجئے آئندہ کے لئے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے حمد و عظم قوت عنایت فرمائیے اور خدا خواستہ ہم پہ سل جائیں تو پھر سے ہمیں توبہ کی عنایت فرما دیجئے ان لوگوں میں سے نہ کیجئے جو ندر باغی ہو کر آپ کی عنا فرمانی کرتے ہیں جن کے کان پہ جو نہیں رہنگتی جن کو احساس نہیں ہوتا گناہ کا یا علیہ خدا نہ خواستہ ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین یا غیث المستقیزین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجئے دین پہ عمل کی توفیق عنایت فرما دیجئے یا العالمین یا غیث المستقیزین اس کے جو ذرائع ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین جو مزرگ موجود ہیں جو شاشوق موجود ہیں ان کی طرف ہم ان سب کی رہنمائی فرمائیے ان کی فیوز و برکات سے ان کی تعلیمات سے ان کی صحبت سے ان سے بات چیت کر کے ان سے خط و خطابت کر کے اپنی اصلاح کے لئے ہمارے لئے آسان فرما دیجئے یا العالمین اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم ان عنایت فرمائیے اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں بقالب فرما دیجئے اپنے حبیب کی تباقی توفیق کامل اور راسق عنایت فرمائیے تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کی حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی اور تمام الشرس سے پناہ مانگتے ہیں جسے آپ کی حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی وانت المستغین وعلیك البلاق ولا حولہ بلاقوات اللہ باللہ یا العالمین آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے آپ کا فضل ہے کہ آپ نے کرونا کی بابا کو بہت کچھ کنٹرول میں کیا ہوا ہے یا العالمین اور جو بیماری ہے وہ بھی اتنی شدید نہیں ہے جیسے پہلے تھی آپ نے اپنے کرم اس کو مکمل طور پر دور فرما دیجئے یا العالمین پوری انسانیت سے دور فرما دیجئے جو لوگ اس میں بیمار ہیں ان کو شفائی کام لا آج لا دائمہ مسلم الرائن آیت فرما دیجئے یا العالمین آپ پوری انسانیت سے اس مرض کو دور فرما دیجئے یا العالمین ہم پر ہمائے گھر والوں پر عزیز و قارب لشدار پلوسیوں والدین بیوی بچوں سب پر اپنے کرم اپنے فضل فرمائیے ہر طرح کی حاسات سانحات سے ہر طرح کی موزی دیرپہ بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے لوگوں کی عیزہ رسانیوں سے دھوکہ دہی سے جھوٹ فریب اور جرائے میں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے یا العالمین حلال واسر بلا مشقت انعیت فرمائیے یا العالمین بچے جہاں کہیں بھی ہیں بچے بچے ان کی حفاظت فرمائیے جانمال عزت جو بیمار ہیں ان کو شفای عجلہ کاملہ دائمہ مستمر رائے انعیت فرمائیے یا العالمین جن کے اولادت ہونے والی ہے حافیت کے ساتھ اپنے وقت پر نیک سالے لمبی عمروں والے بچے انعیت فرمائیے اپنے قرم اپنے فضل سے یا العالمین جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بہترین سئیمانوں میں دیندار غصہ نہ کرنے والے قدر کرنے والے رشتیں انعیت فرمائے پوری امت پر رحم اکرم کا معاملہ فرمائیے اللہم اصلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم افرج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحمت محمد صلی اللہ اللہم ارحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضوراً برمہ میں کشمیر میں اقوانستان فلسطین اور کشمیر کے مسلمان کی مدد وصلت فرمائیے یا العالمین جو مانگا وہ بین آیت کر دیجئے جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لئے پناسب بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے نائد فرمائی ہے سب سے بغ کریے کہ ہم سب کو آفیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرمائی لیجئے وَصَلَوَ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ قَلْقِ وَنُورِ اَرْشِئِهِ وَمَزَلِ لُطْفِهِ مَحَمَدِ وَعَالِهِ وَسَابِ اَجْمَعِينَ بے رحمتی کے یارے مجھے مَحَمَدِ وَسَابِ اَجْمَعِينَ